رسول مکرم آقیدوجہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں اللہ کی توحید کا اعلان ظاہری طور پر فرمایا تو مشرقین مکہ نے نبی پاک علیہ السلام کے اوپر ہر طرح کے حملے کرنا شروع کر دیئے اور ان میں سے ایک انہوں نے جو طریقہ کا اختیار کیا وہ یہ تھا کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے متعلقیے مشہور کرنا شروع ہو گئے کہ نعوذ باللہ استغفراللہ آپ مجنون ہو گئے ہیں استغفراللہ العظیم کہ آپ کا ذہنی توازن وہ ٹھیک نہیں رہا یہ بات انہوں نے مشہور اس لیے کی کہ باہر سے جو لوگ آتے تھے وہ آپ علیہ السلام کی بات سے متاثر نہ ہو جائیں تو یہ بات معاملہ چل رہا تھا اور یہ بہت زیادہ مشہور کر رہا دیا انہوں نے زماد ازدی ایک صحابی رسول ہیں لیکن ابھی اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے تو یہ بڑے سمجھدار اور اقل مند انسان تھے اور یہ طب کے ماہر تھے اور رقیہ کے دم کے دم جھاڑے کے یہ ماہر تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے اس کے پیچھے کچھ لٹکے لگے ہوئے ہیں اور وہ بدتمیزی کر رہے ہیں اور ہوتی کر رہے ہیں اور ہس رہے ہیں تنگ کر رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے یہ کون ہے تو انہوں نے بتایا گیا کہ یہ ایک ایسا شخص ہے استغفراللہ اس کا ذہنی توازن جو ہے وہ کھو گیا ہے تو زماد نے کہا یہ مسلم شریف کے اندر حدیث لکھی ہوئی ہے صحیح مسلم میں ہے یہ واقعہ زماد نے کہا کہ مجھے اگر موقع ملے تو میں اس شخص کو دم کروں ہو سکتا ہے اللہ میرے ہاتھوں اس کو شفاہ دے دے کتنا خوبصورت چہرے والا یہ انسان ہے کتنا عظیم انسان ہے اور میں اگر مجھے موقع ملے تو میں اس کو دم کر سکتا اس نے بچوں کو تھوڑا سے پیچھے ہٹایا اور نبی پاک علیہ السلام کے پاس آکے وہ کہنے لگا کہ کہنے لگا میں اس لحاظ سے سیگا واحد سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو وہ مسلمان نہیں جب کب میں آپ کے سامنے واقعہ بتا رہا ہوں اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں دم کا ماہر ہوں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دماغی مسئلہ ہے ذہنی توازن کا مسئلہ ہے تو میں آپ کو دم کر دوں نبی پاک علیہ السلام جو اخلاق کے سب سے اونچے درجے پر فائز تھے کائنات میں جتنی بھی ہستیاں آئی ہیں سب سے اونچے اخلاق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا راب علیہ السلام نے مسکر آگے فرمایا کہ آپ نے جو بات کرنی ہے آپ کر لیجئے بعد میں میں اپنی بات آپ کو بتاتا ہوں آپ نے غصہ نہیں فرمایا آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا انہوں نے کہا جی میں نے تو یہی کہنا تھا میں نے کہہ لیا آپ کہیے آپ نے کیا کہنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے یہ پڑھا جو میں اور آپ ہم ہر روز سنتے ہیں اور اس کو ہم سر پینک کے گزار دیتے ہیں کہ ابھی تو خطیب صاحب کوئی برکت کے الفاظ بڑھ رہے ہیں یہ پڑھ لیں اس کے بعد ہم سر اٹھائیں گے کہ اب کیا نصیت کرتے ہیں دراصل یہ الفاظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے پڑھے یہ اصل میں خود سے بہت بڑی نصیحت ہے میں سمجھتا ہوں یہ میرا فہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کو جس کو خطبہ مسنونہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر درس کے شروع میں اکثر یہی پڑھتے تھے خطبہ جمعہ ہو خطبہ عید ہو خطبہ نکاح ہو یا یہاں ایک شخص آیا ہے اس کے سامنے بھی ایک مرتبہ حضرت عشر رضی اللہ عنہ کی برات کا جب آیات نازل ہوئیں تو ان کے ساتھ بات کرنے سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ پڑھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی پاک علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار ہے کہ آپ کوئی بھی نصیحت کرنے سے پہلے یہ نصیحت دھوراتے ہیں کہ ہر کسی بندے کا عقیدہ مضبوط ہو جائے اور یہ عقیدہ اس کو معلوم ہو جائے اور ہر وقت اس کے ذہن میں استحضار رہنا چاہئے ہمارے ذہن میں ہونی چاہئے تو میں آپ کو یہ سنانا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہے تاکہ نیکس ٹائم کوئی خطیب جب پڑھیں تو ہم اس کے اندر توجہ کریں اور اس سے کچھ سیکھ سکیں تو آپ اسی واقعے کی طرح دوبارہ آ جائیے زماعت نے کہا کہ میں آپ کو دم کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے جب آپ کی بات مکمل ہو جائے گی تو پھر میں آپ کو اپنی بتاؤں گا اس نے کہا جب بسم اللہ آپ کہیے بتائیے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا مصادر محترم شیخ جو ہے شیخ العرب العجم تجوید اور قراءات کے ماہر وہ سامنے بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے تلفز کے ساتھ مشکل لگ رہے تھوڑا سا لیکن آپ توجہ فرمائیے تو میں محبت سے پڑھنا چاہوں گا میرا ٹائم اتنا ہے انشاءاللہ اسی ٹائم کے اندر بات مکمل ہوگی لیکن آپ نے مکمل توجہ رکھنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے فرمایا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی ل وَأَشْهَدُ اللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمیں پڑھے اور آپ اما بعد کہہ کے اقلی بات کرنا شروع ہوئے تو کرنے لگے اس نے کہا اللہ کی قسم یہ تو سمندر سے بھی گہرے لفظیں آپ عائد علیہ مجھ پر اس کو دوبارہ پڑھئے آپ دوبارہ سنا دیجئے مجھے فرمائش کیس نے کہا جیے مجھے دوبارہ سنا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الفاظ کو پھر سے درائے اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ اب میں آپ کو ساتھ ارنمہ بھی اتاتا ہوں یقیناً تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے خاص ہیں نَحْمَدُهُ ہم اسی کی تعریفیں بیان کرتے ہیں وَنَسْتَعِينُهُ اور اسی سے ہی مدد کے طلبگار ہیں وَنَسْتَغْفِرُهُ اور اسی سے ہی بخشش اور مغفرت کے طلبگار ہیں اب ان تینوں لفظوں کے اندر ایک بہت بڑا قید ہے نَحْمَدُهُ اَمْ اسی کی ہی تعریفیں بیان کرتے ہیں جو جس کا پرستار ہے جو جس کی پرستش کرتا ہے عبادت کرتا ہے وہ اس کے فضائل بیان کرتا ہے اس کے مناقب بیان کرتا ہے اس کی شانے بیان کرتا ہے اس کی تعریفیں کرتا ہے جو سورج کے بجاری ہیں وہ سورج کے اور جو بتوں کے بجاری ہیں وہ بتوں کے فضائل بیان کریں گے یہ یہ کر لیتا ہے یہ اتنی شانوں والا ہے آپ نے اس کو عقیدہ بتایا کہ ہم سمان طریفیں خاص کرتے ہیں اللہ کے لئے اور ہم اسی کی طریفیں کرتے ہیں اور اسی سے ہی مدد مانگتے ہیں یہ ایک دوسرا عقیدہ ہے ہم اسی سے ہی مدد مانگتے ہیں یہ خاص بات تھی یہ نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کی اور کل قرآن کی سارے قرآن کا خلاصہ یہ لفظ ہے جیسے ایک جگہ بناتا ہے کہ سارے قرآن کا خلاصہ سورة الفاتحہ ہے اور سورة الفاتحہ کا خلاصہ یہ آیت ہے ایاک نعبدو ایاک نستعین ہے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں یہ کل قرآن کا ساری شریعت کا خلاصہ یہ لفظ ہے ہم اسی سے ہی مدد مانگتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ اللہ سے مدد مانگنے کے ساتھ ساتھ اوروں سے بھی مانگ لیتے ہیں یہاں اس کو عقیدہ بتایا کہ ہم اسی سے ہی مدد مانگتے ہیں وَنَسْتَغْفِرُهُ اور ہم اسی سے ہی بخشش اور مغفرت کے طلبگان ہیں میں نے ایمہ انگلیش کیا ہوا ہے ان کا لیٹریچر پڑھا ہے میں نے عیسائیوں کا تو اس کے ان کا پارڈن کا طریقہ ہے ان کا معافی لینے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ عیسائی جو گناہگار ہے وہ اپنے پادری کے سامنے جاتا ہے اور ہاتھ جوڑتا ہے اور گھٹنوں کے بل ہو کے اس کے سامنے کہتا ہے فادر مجھ سے یہ یہ گلتی ہوگی وہ اپنے کنفیس کرتا ہے سارے گناہ کو بیان کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے اس سے اور وہ تھاٹ باٹ کے ساتھ ایسے بیٹھ کے ٹیک لگا کے وہ جناب پوری تھاٹ سے جیب بھی گرم ہوتی ہے اس کی اور ساتھ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے معاف تو یہ معاف ہوگی ہے لیکن یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ نہیں نہیں ہم بخشش بھی معافی بھی مانگتے ہیں تو اللہ سے مانگتے ہیں معاف کرنے والا بھی صرف اللہ ہے آپ یہ عدعیہ پڑھئے اس کے اندر آپ کو یہ دعا ملے گی وَلَا يَنْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ اے اللہ تیرے علاوہ گناہوں کی معافی بھی کوئی دے سکتا یہ عقیدہ اس کو بتایا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا حَادِيَ لَهُ جس کو اللہ تو ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کے گمراہی اللہ تیری طرف سے لکھ دی جائے اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہدایت کی طرف نہیں لا سکتی وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ اَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں سے اور اپنے برے عمال کے معاملے میں اپنے اللہ کی پناہ لیتے ہیں اللہ کا شرٹر جب تک انسان کو اللہ نہ بچا لے انسان کسی گناہ سے بچ نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی انسان کوئی نیکی ہی کر سکتا ہے جب تک اللہ توفیق نہ دے دے یہی الفاظ سکھایا گے نا جب حیی علی الصلاہ کہا جاتا ہے حیی علی الصلاہ حیی علی الفلاہ نماز کی طرف آجاؤ کامیابی کی طرف آجاؤ آگے سے جواب کیا سکھایا گیا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّتَ إِلَّا بِاللَّهِ اے اللہ تیری طرف سے آواز آرہی نماز کی طرف آجاؤ کامیابی کی طرف آجاؤ لیکن میرے اللہ نہ تو ہمارے پاس طاقت ہے کسی نیکی کے کر لینے کی نہ ہی ہمارے پاس طاقت ہے کسی گناہ سے بچ جانے کی إِلَّا بِاللَّهِ مگر اللہ صرف تیری ہی توفیق کے ساتھ اے اللہ تو اپنی توفیق شامل حال فرما دے تو میں حاضر ہونے لگا ہوں اللہ کی توفیق کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا یہاں یہ عقیدہ سمجھایا گیا ہے یہ بات سمجھای گئی ہے ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں رکھو اللہ سے التجا کرو اللہ اس کام میں آسانی فرما دے اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو بچا لے تو انسان بچ سکتا ہے اور جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کی گمراہی اللہ کی طرف سے ٹھپا لگ جائے دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہدایت کی طرف نہیں لاسکتی اور اس کے بعد میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد جو تیرے سامنے زماعت کو اب سنا رہے ہیں جو تیرے سامنے محمد پیٹھے ہیں عبدہو ورسولہ اللہ کے پندے اور اللہ کے رسول ہیں جب آپ نے دوسری مرتبہ اس کو سنایا اس نے کہا عائد علیہ آپ ایک بار اور سنائیے ایک بار اور سنائیے پھر اس نے پھر سے یہ الفاظ کہے اس نے کہا یہ تو سمندر سے گہرے لفظ ہے اصل میں ہم آجم ہیں ہمیں تو معلوم نہیں ہے اس کی جامعیت کیا ہے اس کے اندر فساد اور بلاغت کیا ہے الفاظ کی بناوٹ اور اس کا اس کے اندر جو معنی کی مضبوطی اور گہرائی ہے وہ سمجھ رہا تھا وہ عرب کا اقلاع میں سے اور بڑا سمجھ دار ترین اور طبیب اور حقیم سمجھ دار تھا اس نے کہا ایک بار پھر سنائیے اور آپ نے اس کو پھر سنایا جب آپ پھر پہنچے اما بعد تو اس نے کہا آپ اپنا ہاتھ تو آگے کیجئے اپنا ہاتھ آگے کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور ساتھ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن میں سے تین آیتوں کے اس کے بعد پڑھتے تھے آپ پورا قرآن تو رسول اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت یاد ہو میرے طرح حافظ تو نہیں تھے آپ کو اس پارا یاد کرنا پڑھتا تھا اس نے ہزارت ہر وقت آپ پورا قرآن جہاں سے چاہتے جو مرضی آیت اٹھاتے اور آپ سنا دیتے لیکن کیا بات ہے کہ آپ کے سامین عربی ہیں عرب سمجھتے ہیں قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے وہ سب جانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ تین آیتوں ہی کیوں سیکھاتے ہیں کیوں سناتے ہیں کیوں کہ کیوں کہ اصل جو بات ہے جو اللہ کو مطلوب ہے جو مقصود ہے وہ تقوی ہے اور تقوی کی اللہ سبحانہ وتعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین آیات سیکھاتے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو میں اور آپ پہ سمجھ لیں اور یہ تقوی یہی ہے نا روزے کے متعلق فرمایا کہ کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ تَمَا کُتِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یہ روزے تم پر اس لئے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی آجائے اور تقوی پر رسول اللہ علیہ وسلم ہر بار اپنے سامین کو تین آیتیں سناتے ہیں یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اے ایمان ولو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس عالم میں موت آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو اب اس بار پر توجہ فرمائیے گا میں انشاءاللہ آپ نے گیون وقت میں جو ہے وہ بات کو مکمل کروں گا اس پر توجہ فرمائیے گا اے ایمان ولو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے دیکھئے میرے بھائیو کیا ہم اللہ سے اتنا کوئی ڈر لیتے ہیں جتنا کہ یہ ایک جگہ پر لکھا ہوتا ہے کہ خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے وہ کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے اس کے ڈر سے تو ہم ہٹ کے بچ کے گناہ کوئی چھوڑ دیتے ہیں کہ یار کوئی دیکھ رہا ہوگا تو وہ کیا کہے گا ہم سب سے کم ترین جس کا حیاء کرتے ہیں اور جس سے ڈرتے ہیں وہ اللہ سے ماذر سے یہ ہم سمجھانے کے لیے اپنے لیے اور آپ کے لیے بات ارز کر رہا ہوں اپنے ماں باپ سے ہم ڈر کے ان کا حیاء کر لیتے ہیں دوستو یاروں کا بھی حیاء کر لیتے ہیں ان کے سامنے گناہ نہیں کرتے لیکن ہمیں معلوم بھی ہے ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ سمیعن ہے بصیرن ہے علیمن بزات صدور ہے لطیف خبیر ہے لیکن پھر بھی ہم کرتے رہتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس عالم میں موت آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو میرے بھائیوں رسول اللہ علیہ وسلم اپنے سامین کو ہر بار یہ سناتے تو مجھے اور آپ کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے اس اللہ کی حکم کو اپنے پلے باندھنا ہے کہ اللہ ہمیں یہ فرماتے ہیں میرے سامنے جب تم آنا تو مسلمان ہو کے آنا اس حالت میں میرے پاس پیش آنا کہ تمہیں موت آئے تم مسلمان ہو اس میں مجھے آپ کی تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے میرے بھائیوں میں اور آپ اس پر ذرا غور کریں کیا ایسا ممکن ہے کہ ہمیں موت آنے لگی ہے ہم فوراں مسلمان ہو جائیں کیا ایسا ممکن ہے انسان کے لیے کہ انسان کا موت کا وقت اس کو معلوم ہو اور جب معلوم ہو ہی جائے فرض کریں اور فوری طور پر جو اپنے آپ کو ٹھیک کر لے ایسا نہیں ہوتا جب انسان کے اوپر نزہ کا عالم ہوتا ہے جب آخری سانسیں ہوتی ہیں انسان کی اصل تکلیف جو ہے وہ ہوتی ہے اور انسان کے حواس اور ہوش اس کے اپنے حوالے نہیں ہوتا اور میرے بھائیوں اگر ہم اس حالت میں مسلمان مرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی ہر وقت قیفیت اور صورت کو مسلمان رکھنا پڑے گا اگر ہم مرنا چاہتے ہیں مسلمان ہو کے تو مسلمانی کی زندگی اختیار کرنا ہوگی پھر جب موت آئے گی تو انشاءاللہ ہم مسلمانی ہوں گے میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں اس کی مثال یہ ہے اچانے کسی کو کرنٹ لگ جائیں اچانے کسی کو کانٹا چھپ جائیں تو وہ فوری طور پر جو بندہ گالیاں نکالتا ہے اس کو کانٹا چھپ جائیں وہ گالی نکالے گا جس کو کرنٹ لگ جائے اور وہ دعائیں پڑھنے کا آتی ہے اس کی زبان سے سوچے بغیر اس کے اندر اس کے ذہن فوراں اس کی زبان نکال لگی استغفراللہ یہی کیفیت انسان کے مرنے کے وقت ہوتی ہے جو بندہ ذکر و اذکار میں مشغول و مصروف رہتا ہے جب اس کا آخری عالم ہوتا ہے اس کے ہوش اور حواس کام نہ بھی کریں اس کی زبان سے وہی نکل رہا ہوتا ہے واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک حال دیکھا ایک ہسپٹل میں تھا دو بزرگ تھے دونوں کے اوپر تقریباً ایک طرح کی کیفیت داری تھی ان کے حواس اور ہوش جو ہے وہ قائم نہیں تھے ایک بزرگ تھا بڑا جوان اور لمبا اور مضبوط وہ بزرگ جو ہیں وہ سٹریچر پر پڑھے ہیں اور ان کے ہاتھوں کو انہوں نے بندہ ہوا ہے پاؤں کو بھی بندہ ہوا ہے اور وہ بچارے ان کے مقدس رشتے بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اچھ اچھ گالیاں نکار رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا وہ گالاں کٹ کٹ کے کہہ رہے تھے انہوں نے دو دے دیو انہوں نے ٹورو انہوں نے دو دے دیو انہوں نے ٹورو یعنی اپنے نظر کے عالم میں وہ یہ کہہ رہے گالیاں نکار رہا تھا اور ایک بزرگ کو تو میں پہلے سے جانتا تھا کہ وہ اکثر قرآن پاکی تلاوت کرتے تھے واللہ ہی وہ بھی اتنے ہی بیمار تھے اور ان کو بھی تقریباً پتا نہیں تھا لیکن ان کے موں کے پاس اگر کان لگائیں تو ان کی زبان سے نکر رہا تھا الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے میں نے بہت سی موتوں کو دیکھا ہے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے جو جس حالت میں زندگی گزارتا تھا آخری حالت میں وہ وہی کرتا تھا ہمارے اپنے استاد ہمیں یہ بتایا اور سکھایا کرتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے والد جو ہے وہ بین بجاتے تھے بین اور جب ہمارا باپ فوت ہو رہے تھے تو اس وقت ان کی انگلیاں اس طرح کر رہی تھیں جیسے بین بجاتے تھے جو کرو گے اسی عالم میں جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اکثر اٹھایا جاتا ہے اور میرے بھائیوں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جب مریں تو ہمیں کلمہ نصیب ہو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جب مریں تو ہمیں نماز اور کلمہ اور دعائیں اور ایمان اور اسلام نصیب ہو تو پھر اپنا ہر لحظہ ہر وقت جو ہے وہ تیاری رکھنے چاہئے کہ جب ہی اجل آئے جب ہی آواز آئے تو انسان یہ کہہ رہا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب بات اس کے بعد دو آیتیں اور ہیں اس میں سے ایک سنا کے اور آخری بات کرتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یتع اللہ ورسولہو فقد فاز فوزا عظیما اے ایمان والو اللہ سے ڈرو یہاں پر بھی لفظ ہوئی ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچ بولا کرو جب یہ تم دو کام کرو گے تو اللہ پاک فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کی اصلاح فرما دیں گے اور تمہارے گناہوں کی بخشش فرما دیں گے اور جو کوئی بھی اللہ اس کے رسول کی اتعاد کی زندگی اختیار کرے گا فقد فاز فوزاً عظیماً وعظیم کامیابی پر فائز ہو جائے گا آخری بات خطبہ مسنونہ میں آپ کو سنا رہا ہوں نبی پاک علیہ السلام اپنے لسنرز کو اپنے سننے والے سامعین کو ہر خطبے میں یہ فنماتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگو سنو دین کس بات کا نام ہے دین یہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ بہترین بات اللہ کی کتاب قرآن کی بات ہے وخیر الحدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بہترین رہنمائی کائنات میں وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دی ہے دو باتیں نا قرآن اور حدیث قرآن اور حدیث یہ کل دین ہے ہمارا تو میرے بھائیو یہ ہے خطبہ مسنونہ اس کے اندر بہت بڑا سبق ہے نبی پاک علیہ السلام اپنے سامعین کو پہلے یہ سبق سناتے تھے پھر کوئی نصیحت فرماتے تھے تو اس نصیحت کو ہمیں بھی یاد رکھنا چاہئے اور اس کا آغاز کیسے ہوا ہے کہ ہم اللہ کی طریف بیان کرتے ہوں اس کو سمرائز کر رہا ہوں اللہ کی ہی طریف بیان کرتے ہیں ہم اسی کی طریفیں کرتے ہیں ہم اسی سے ہی مدد مانگتے ہیں ہم اسی سے ہی بکشش مانگتے ہیں ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں سے گناہوں کے معاملے میں اپنے آپ کو اللہ کے شیلٹر میں دیتے ہیں جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کی گمرائی اللہ کی طرف سے لکھتی جائے اس کو کوئی ہدایت کی طرف نہیں لاسکتا اے ایمان والو اپنے اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس عالم میں موت آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو اے ایمان والو اپنے اللہ سے ڈرو اور سچ بولا کرو اگر تم یہ دو کام کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے معاملے سیدھے فرما دیں گے دین یہ ہے کہ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب قرآن کی بات ہے اور سب سے بہترین رہنمائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رہنمائی ہے یعنی قرآن اور حدیث یہ دین ہے اور اس کے علاوہ وَشْرِ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا بدترین کام ہو ہیں جو دین کے اندر نئے شروع کر لیے جائیں ہر نیا کام بدد ہے ہر بدد گمرائی ہے اور ہر گمرائی انسان کو جہنم میں لے جائے گی اللہ ہم سب کو اس کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ